نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی دن اللہ نے کام کے لیے بنایا ہے اور خاص طور پر جب سورج نکل آتا ہے اور اس کی ریز اٹھتی ہے تو انسان اس وقت جب سونے کی کوشش کرتا ہے تو فطرت کے خلاف لڑ رہا ہوتا ہے جب وہ فطرت کے خلاف جاتا ہے تو اس کا نتیجہ اس کے دل دماغ صحت ہر چیز کے اوپر پڑتا ہے اس کے رنگ اس کی شکل اس کی پوری ایکٹیوٹی پر صبح کے وقت میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے دعا کی ہے کہ جو صبح کے وقت جا گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم مبارک لئمتی فی بکورہا اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت ڈال دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی دن کو استراحت کرتے جس کے بارے میں قیلولہ کا لفظ آتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا سونا رات اور دن کے وقت رات کا سونا تو سونا ہے اور دن کا سونا قیلولہ ہے اس صبح کا سونا مراد نہیں ہے جس کے ہم سب آدھی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس نے دن کے سونے خصوصاً چاشت کے وقت سونے کو ناپسند کیا اپنے بیٹے کو اس سے بچنے کی تاقید کرتے تھے اور وہ کہا کرتے تھے کہ دپہر کے سوا دن کے کسی حصے میں نہیں سونا چاہیے مگر قیلولہ دپہر کا کھانا کھا کر سونے کا نام نہیں ہے قیلولہ دپہر کے مجرد آرام کا نام ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیلولہ کئی گھنٹوں پر مشتمل نہیں ہوتا تھا چند منٹوں پر مشتمل ہوتا تھا کیونکہ عموماً قیلولہ جب کیا جاتا ہے تو پھر اثر کی نماز کو بھی تاخیر کر دی جاتی اور اگلا کام متاثر ہو جاتا ہے تو یہ چیز ناپسندیدہ ہے قیلولہ کا بھی ایک لیمٹ ہونی چاہیے اور اگر کچھ نہیں تو خاموشی سے اگر پندرہ بیس منٹ بھی انسان لیٹ جائے تو اس سے بھی انسان نئے سے لیسے تازہ دم ہو کر مزید بہتر کام کر سکتا ہے لیکن یہ خاص طور پر ہمارے گرم ممالک کی ضرورت ہے کہ دوپہر کی گرمی سے بچنے کے لیے انسان اپنے گھونسلے میں دبک جائے اور تھوڑی در قیلولہ کرے لیکن اگر ہم اپنے جدید دور کے جو ذرائع ہیں ان سے کام لے کے اگر اپنے انوارنمنٹ کو بہتر بنا لیں تو ہمیں اس کی ضرورت کم ہوگی کیونکہ دن کا جو میجر حصہ کام کا ہوتا ہے وہ پھر ہم محض کھانے کھانے کے بعد آرام آرام کے بعد چائے صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھاتے ہی سونے سے منع فرمایا ہے یعنی فوراں کھانا کھا کے لیٹنے سے منع فرمایا ہے فرمایا کہ یہ دل میں کساوت اور سختی پیدا کرتا ہے یعنی غفلت پیدا ہوتی ہے اس سے دل میں اس سے بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں اگر ہمارے کھانے اور نیند کے انداز درست ہو جائے تو ہمارے کام کرنے کی رفتار کئی گناہ زیادہ بڑھ جائے ہمارا ان دونوں چیزوں کا جو انداز ہے وہ درست نہیں اوقات کے اعتبار سے بھی پابندی نہیں اور اسی طرح جو کوانٹیٹی ہم لیتے ہیں یا اس کے اندر جو چیز ہم استعمال کرتے ہیں وہ درست نہیں اس کی نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب سونے کا وقت نہیں ہوتا تو ہم سو رہے ہوتے ہیں جب سونے کا وقت ہوتا ہم جاگ رہے ہوتے ہیں اور مسلسل ایک ایسی کیفیت کا شکار ہوتے ہیں کہ جس سے ہم زیادہ بہتر کام کر نہیں سکتے سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد ان لا الہ الا انت استغفرکا و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی موسیقی موسیقی